اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے اولاد کا نہ ہونا ازمائش ہے اور ہونا اسی بھی بڑی ازمائش ہے آگے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کے کو کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کی اگر اچھی بات پہلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سیئے صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستے سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پر جو ہے تھوڑی سے روشید دالنے کوشش کرتا ہوں اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت مور اٹھاویس میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کے سورے فرمایا رکھا اللہ نے فرما رکھا اس چیز کا علم رکھ لو یہ بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہاری آزمائش ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لئے آزمائش ہے اور تم تمام کا عجر اللہ کے پاس رکھا ہے اور بڑا عجر اللہ کے پاس رکھا ہے تو اس آیت میں اور اسی مفہوم کی دوسری آیت سورہ تقابون سورہ نمبر چونسٹھ اس کی آیت میں پندرہ میں بھی آتی ہے آیت اس طرح تمہاری بے شک تمہارے مال میں اور اولاد میں تمہارے لئے آزمائش فتنے سے یہاں مراد یاد رکھی آزمائش ہے ٹیسٹ ہے تو گویا ہماری اولاد اور ہمارا مال ہمارے لئے ایک ٹیسٹ ہے اللہ رب العزت ان دو چیزوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو آزماتا ہے اس دنیا کے اندر اور اگر جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو اللہ دونوں ہی آیت میں اللہ نے فرمایا اندہو اجرن عظیم تو ان دونوں میں جو کامیاب ہو گیا ان کا اللہ کے پاس بہت عظیم بہت بڑا اللہ نے عجر اٹھا کر رکھا ہے اولاد کا ویسے تو نہ ہونا بھی آزمائش ہے جن کو اولاد نہیں ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اولاد کا ہونا بڑی آزمائش ہے جس طرح سے اولاد کا نہ ہونا آزمائش ہے اولاد کا ہونا اس سے بھی بڑی آزمائش ہے ایک ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جب اللہ اولاد دے دیتا ہے چونکہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے اور اولاد اتنی عظیم بچے اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کو جن انبیاؤں کو نہیں ملی تھی مانگ کر اللہ سے لی دعاوں کے ذریعے اللہ سے لی گل گلہ کی اللہ سے لی اور ہم جانتے دو مشہور معروف واقعات جو خوران سے ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام جن کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں ایٹی سے زیادہ عمر تھی ایٹی سے اباو ایٹی فائی ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ سمتنگ ایٹی فائی سے اباو نائنٹی کی ایج میں ان کو جو پہلی اولاد ہوتی ہے دعا کرتے ہیں اور زکریہ علیہ السلام جن کے تعلق سے جب اولاد کی بشارات دی گی تو کہا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی میرے والد تو پورے سفید ہو چکے گویا بہت ایج ہو چکی تھی کافی عمر گزار چکے تھے لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد ایٹی سکس 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 ایٹی سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اس کی آیت نمبر 38 میں زکریہ علیہ السلام کا واقعہ فرمائے کہا رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے اور ایسی اولاد جو اچھی ہو ایسی ذریعت مجھے دے جو نیک ہو صالح ہو تو گویا دونوں نے اولاد طلب کی لیکن خاص بات دیکھئے دونوں کے ساتھ مخصوص الفاظ جڑے ہیں صالحین کا ایک جگہ صالح کا ایک جگہ طیب کا لفظ جڑاؤں ہیں اچھی اولاد اور نیک اولاد تو گویا دونوں نے اولاد طلب کی لیکن بالخصوص نیک اولاد طلب کی یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھی اس لیے کہ جہاں اولاد نعمت ہے وہیں اولاد اگر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بگڑ جائے تو پھر فتنہ پھر آزمائش پھر مشکل پھر دنیا میں زلیل اور بدنامی اور جو ہے بدنامی کا ذریعہ اور آخرت میں جو ہے پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے سمجھ رہا ہے بات کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد خراب بھی رہی تو والدن کی پکڑ ہوں گی جن اولاد کی جن بچوں کی والدن تربیت نہ کرے اس سے بگڑ جائے تو پکڑ ہوں گی ورنہ اگر سب کچھ کرنے کی بات بھی کوئی بگڑ جائے تو اللہ تعالی بہرحال نیتوں کو دیکھنے والا ہے ہماری کوششوں کو دیکھنے والا ہے تو اس چیز کو ہمیں سمجھ آلاد نعمت ہے اس کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کے آیت نمبر 6 جو میں نے خدبے کے اندر پڑی تھی اللہ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو وقودوہ الناس والحجارہ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے علیہ ملائکتن غلازن شدادہ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جس پہ ایسے سخت فرشتے تینات ہیں اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے جو رب ان کا حکم دیتا ہے اس حکم پہ کر گزرتے ہیں اس حکم پہ عمل کر لیتے ہیں تو گویا اس آیت نے ہم پر فرض اور واجب کیا کہ ہم اپنے آپ کو اپنی نفس کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائے تو میرے لئے اور آپ کے لئے ضروری اگر ہمارے ماتحط لوگ ہیں بیوی اور بچے تو ان کی اصلاحہ کرنا اپنے لئے جیسا جنت ہم طلب کرتے ہیں ان کے لئے بھی کوششیں کر کے کہ یہ بھی جنت میں جائے یہ ذمہ داری ہے گھر کے ذمہ دار مرد کی یاد رکھی اللہ نے فکر اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ تو ہم پر یہ واجب اور فرض یاد رکھئے کہ اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرے صحیح تعلیم دے اس لئے کہ تعلیم تربیت کی ایک بنیادی چیز یاد رکھی ایڈوکیشن جس کو ہم زبان میں کہوں گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سمجھے یاد رکھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ